السلام علیکم السلام علیکم یا سیدہ رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ ناف کے بارے میں معلومات اور غلط فہمیاں ناف کیا ہے؟ ناف اللہ کی تخدیق ہے اور کسی بھی انسان کی شروعات ہونے سے پہلے جو سب سے پہلے بنتی ہے وہ ناف کہلاتی ہے یہ انسان کی پدائش یا بنابت کا سٹارٹ ہوتی ہے ہماری میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ناف بننے کی وجہ کیا ہے؟ کیا جسم کی سب نسیں ناف سے گزرتی ہیں؟ کیا ناف میں تیر لگانے سے کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے؟ کیا نسان میں خوشکی ہوتی ہے؟ اس سب کی میں آپ کو آج تفصیل بتاؤں گا اس تفصیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک اجنال سلوائس میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹر مجھوائیں تاکہ ہر جوانے والی ویڈیو کا آج نوٹیفکیشن آپ سب کو سب سے پہلے مل سکیں ناف کے بارے میں بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن میں سے سب سے عام یہ ہے کہ ناف میں تیر لگانے سے جسوں کے مختلف اضاف اور صحب پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں مگر اس کی سائنسی حقیقت کیا ہے؟ ناف بننے کی وجہ کیا ہے؟ جب ایک بچہ ماں کی بچہ دانی میں ہوتا ہے تو اس وقت بچہ اکسریجن اور خوراک کا حصول اور فاصل باتوں کا خروج ماں کے خون کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کام کے لئے بچہ دانی میں ایک آرزی عضو بنتا ہے جسے پلائسنٹا کہہ لاتا ہے جو کہ بچہ دانی کی دیوار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اس پلائسنٹا سے امبلیگل کارڈ ڈکلتی ہے جو کہ ناف کے مقام پر بچے سے جڑی ہوتی ہے اس امبلیگل کارڈ یا ناف اس کو نال بھی کہتے ہیں اردو میں اس نال میں تین بلڈ ویسٹلز ہوتی ہیں جن میں سے ایک وینز ہوتی ہے جو ماں کے خون سے خوراک اور اکسیجن لے کر آتی ہیں اور دو آرٹریز ہوتی ہیں جو کارمن ڈائیک سائیڈ اور فاصل مادے ماں کے خون میں خارج کرنے کے لئے لے کر جاتے ہیں قدیش کے بعد اس امبلیگل کارڈ کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اب بچہ خود سانس لیتا ہے اور موں کے ذریعے خوراک لیتا ہے اس لئے اس امبلیگل کارڈ کو کارڈ دیے جاتا ہے جس جگہ یہ بچہ کے جسم سے الگ ہوتی ہے وہاں ناف بن جاتی ہے جو کہ کٹاؤ کے بعد بننے والا ایک سکر ہوتا ہے یا ایک زخم ہوتا ہے جس طرح جب جسم کا کوئی سکڑتا ہے یا کہیں زیادہ کٹ لگ جاتا ہے تو وہاں نشان بن جاتا ہے اس طرح پیر میں مجود یہ چھوٹی سی گہرائی جو کبھی امبلیگل کارڈ کے لئے راستہ تھی اب ایک سکر کی حسیت سے قائم ہے کیا جسم کی سب نسین ناف سے گزرتی ہیں جی نہیں عام طور پر جو حضرات ناف میں تیر لگانے کا کہتے ہیں ان کے نزدیک جسم کی سب نسین ناف سے گزرتی ہیں مگر ایسا نہیں ہے وہ بریڈ ویسلز جو ماں کے خون سے اکسیجن اور نشونوہ لے کر جاتی ہیں وہ بچہ کے جگر میں ایک اور نالی کو خون دے دیتی ہے جسے ڈکٹس وینسس کہتے ہیں اس نالی سے بھر خون دل کو لے جاتا ہے اور دل سے خون پورے جسم میں پھیلتا ہے اور پھر یہ خون امبلیگل کارڈ میں آتا ہے جہاں سے یہ واپس اکسیجن اور خراب لینے پلیسنٹا کے پاس پہنچ جاتا ہے سو اس سارے عمل میں ہم نے دیکھا کہ ناف سے دو ہی خون دی نالیاں گزرتی ہیں ایک وہ جو اکسیجن اخراج لے کر آتی ہیں اور دوسری وہ جو فاصل مادے خارج کرنے جاتی ہیں لیکن یہ نظام اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب بچے کی پدائش ہو جاتی ہے اور یہ نالیاں جو ناف سے گزر رہی ہوتی ہیں یہ بھی بند ہو کر ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس سارے عمل میں پدائش سے پہلے اور بعد میں بھی کوئی ایسی نالی نہیں تھی جو ڈائریکٹ دماغ یا آنکھوں پہ جاتی ہو سو اس طرح ناف میں تیل لگانے کو دماغ آنکھوں اور خوشک ہونٹوں کے لئے اچھا بتایا جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ باتیں اسی لحاظ سے بے بنیاد ہیں کیا ناف میں تیل لگانے سے کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے جی نہیں زیادہ تیل تو جلد کی تہہم کو پار نہیں کر سکتا اگر کوئی تیل جلد کی تہہم کو پار کر کے خون میں شامل ہو بھی گیا یا ناف میں تیل لگانے کو نسوں کی خشکی دور کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے مگر نسوں کی خشکی جیسی کوئی چیز ہوتی بھی ہے جی نہیں خون کی نسیں مختلف صورتوں میں پھیلتی بھی ہیں اور سکرتی بھی ہیں مگر نسوں کا سکرنے سے مراد خشکی نہیں ہوتی نسیں ایسا بھی نظام کے کنٹرول کے تحت سکرتی اور پھیلتی ہیں جو کہ ایک عام بات ہے اگر اس نظام میں کوئی خرابی بھی ہو جائے تو وہ کسی تیل کے خون میں شامل کرنے سے درست نہیں ہوگی اگر تیل جلد سے خون میں شامل ہو سکتا اگر کسی نس میں کوئی رکاوٹ بھی ہے تو تیل سے وہ دور نہیں ہوگی یہ اللہ تعالی کی ایک تخلیق ہے اور میڈیکل سائنسز کے بارے میں یہی بتاتی ہے باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اور اس میں شامل معلومات کیسی ہیں وہ آپ سب بتائیں گے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اور ویڈس اپ یا دوسرے گروپ میں شیئر کر کے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں میری اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں گے اللہ حافظ جزاک اللہ خیاران